بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم my dear students this is me بلال احمد and you were watching my youtube channel all papforses سپوڈنکس آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم کلاس 6 چیپٹر نمبر 3 بیلنس ڈائیٹ کے long question ڈسکس کریں گے اس سے پہلے سپوڈنکس ہم نے کچھ ویڈیوز اپلوڈ کی تھی اور اس میں ہم نے بیلنس ڈائیٹ کا جو short questions تھے اور ساتھ ساتھ ان سے کیوز تھے وہ ڈسکس کیے تھے اور آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس چیپٹر کے long questions کو ڈسکس کریں گے so without wasting any time let's start the video جس طرح answer the following questions جو questions ہیں وہ long questions ہیں تو اس طرح ہم نے کچھ ڈیٹیل میں لکھے ہوئے ہیں سیادہ ڈیٹیل میں نے اس لئے نہیں دی کیونکہ classics ہے تو پوری کوشش کی ہے اور اسی ویڈیو میں آپ لوگوں کے لئے لکھے ہیں پرس جو question ہے وہ ہے what is balance diet describe importance of balance diet balance diet کیا ہے اور اگر ہم balance diet کا ہے balance diet mean ایک ایسا diet جس میں ہمارے پاس تمام نیوٹرنٹ پریزنٹ ہو جو ہماری بوڑی کے لئے ضروری ہے اب first of all balance diet کو جاننے سے پہلے ہمیں diet کا پتہ ہونا چاہیے کہ diet کیا ہے so a diet is any food or thing we eat for energy diets ہمارے پاس وہ حراکھے یا وہ چیزیں جسے ہم روزمرہ زندگی میں کہاتے ہیں کس چیز کے لئے energy کے لئے ڈوانائی کے لئے آپ لوگوں کو diet کا پتہ لگ گیا اب ہم balance diet کو سمجھتے ہیں balance diet balance diet can be defined as dead food which contain all the nutrients that are needed to our body balance diet ہم ایک ایسے diet کو کہتے ہیں ایسے خوراق کو کہتے ہیں جو ہم روزمرہ زندگی میں تو لیتے ہیں لیکن اس میں ہمارے پاس وہ تمام nutrients present ہوتے ہیں جس کی ضرورت ہماری بوڈی کو ہوتی ہے اس کے ورکسٹرنز ہمارے پاس ایک ڈائیٹ ہوتا ہے جسے ہم نام دیتے ہیں unbalance diet کا unbalance diet just اس کا opposite ہے unbalance diet میں ہوتا ہے کیا اسٹرنز ہم ڈیلی فراق تو لیتے ہیں لیکن اس میں ہماری بوڈی کے لئے جس nutrients کی ضرورت ہوتی ہے وہ present ہی نہیں ہوتی تو بیلنس ڈائیٹ وہ ڈائیٹ جو ہم روزمرہ زندگی میں لیتے ہیں اور اس میں وہ تمام nutrients present ہوتے ہیں جس کی ضرورت ہماری وجود ہماری جسم کو ہوتی ہے اب جو بیلنس ڈائیٹ ہے اس کی importance کیا ہے importance of balance ڈائیٹ اور prevent from disease and infections سنگرہ بیلنس ڈائیٹ لیتے ہو فروٹس کھاتے ہو ویجیٹیبلز کھاتے ہو تو آپ کی بوڈی میں ڈیزیز نہیں ہوتی اور آپ انفیکشن سے بیماریوں سے محفوظ رہتے ہو سیکنڈ جو importance ہے وہ ہے to control of body we have to take بیلنس ڈائیٹ جنیسوں سے اگر ہم نے بوڈی کی ایک نورمل گروہت رکھنی ہے ایک اچھا جسم رکھنا ہے تو ہمیں balance ڈائیٹ روز مرہ زندگی میں لینا ہوگا third جو importance ہے improve your mental health انفیل جو آپ کی برین کی diseases ہے جو آپ کی برین کی health ہے وہ balance ڈائیٹ لینے سے اچھا ہوتا ہے good for growth انفیل جو آپ روز مرہ زندگی میں balance ڈائیٹ لیتے ہو تو آپ کی growth آپ کے جسم کا بڑھنا آپ کا بڑا ہونا یہ اچھا ہوتا ہے and the fifth point is better for skin and hair let's suppose اگر آپ daily base پر burgers کھاتے ہو sandwiches کھاتے ہو تو آپ کے فیس پر pimples ہوتے ہیں تو اس لیے جو balance ڈائیٹ ہے وہ good skin کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے question number two ہے ہمارا describe sources and functions of carbohydrates ہم نے carbohydrates ہم نے carbohydrates کے ذرائعے یعنی carbohydrates ہمیں کس کس جگہ پر ملتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کے کام کیا ہے اس question میں ہم نے یہ discuss کرنا ہے first question carbohydrates کیا ہے these are biological molecules composed of carbon hydrogen and oxygen یہ ہمارے پاس biological molecules ہے جو carbon hydrogen اور oxygen سے بنے ہیں biological molecules ایسے molecules جو living things زندہ انسانوں یا زندہ جسم کے اندر پائے جاتے ہو اب carbohydrates کے sources کیا ہے following are the sources of carbohydrates such as bread roti milk dood popcorn جس طرح یہ i think یہ بھی corn سے مل کر بنا ہوتا ہے potato aloo cookies biscuit corn mckay wheat gandum and spaghetti سمجھو جتنے بھی sources ہیں اس کے common sources میں ہمارے پاس جو ہم نشاستہ کاتے ہیں جو ہم gandum کاتے ہیں جو ہم روٹی کاتے ہیں جنس میں آپ کو جنرلی بتاتا ہوں اگر آپ بسکٹس کاتے ہو تو اس میں بھی ہمارے پاس کاربوائیڈریٹ سٹارچ اگر آپ روٹی کاتے ہو تو اس میں بھی کاربوائیڈریٹ ہے اگر آپ دودھ پیتے ہو تو اس میں ہمارے پاس لیکٹوز ہے جو 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 ہم آتے ہیں to what the functions of کاربوائیڈریٹ کے functions کیا ہو سکتے ہیں following are the functions of carbohydrates ویسے disfans کاربوائیڈریٹ وہ ہے source of energy کاربوائیڈریٹ پلی این امپورٹن رول in production of energy this is not production this is basically production of energy دیکھیں سن let's suppose آپ نے روٹی کائی روٹی میں ہمارے پاس ہوتا ہے سٹارچ سٹارچ آپ کے پلیٹ میں جائے گا اس کی پر ایک ڈاؤن ہوگی ڈیفرنٹ طریقے سے جس طرح آنگ glycolysis krebs cycle antin اور elektron transport جائیں اس سے ہمارے پاس کیا آتی ہے energy آتی ہے تو glucose کیا ہے یا دیکھیں glucose کا جو store فارم ہے وہ ہے animals میں glycogen اور plants میں سٹارچ اس کی breakdown ہوتی ہے اس کے breakdown سے ہمارے پاس آتی ہے energy second جو اس کا کام میں وہ سورس آپ پروٹین نہیں سورس آپ پروٹیکشن ٹکے it is an important سورس آپ پروٹیکشن جو کاربائر ریٹ سے یہ پروٹیکشن میں ایک important role پلے کرتے وہ کس طریقے سے میں نے آپ لوگوں کے لئے example لکھی ہوئی ہے فرح جو example ہے وہ ہمارے پاس plant cell wall is made of سیلیلوز سنو سیلیلوز آپ کو بتائے کہ outermost boundary ہے اور پلانٹ سیلیلوز جو پروٹیکشن میں ایک important role play کرتی ہے اب جو پلانٹ سیلیلوز میں سیلیلوز سے بنائے اور سیلیلوز کیا ہے یہ ہمارے پاس ایک کاربوائیڈ ہے second example ہے کائٹ ان فارم the exo میں ہوتی ہے وہ ہوتی exo skeleton اور اس میں ہمارے پاس ہوتا ہے کائٹ ان اور کائٹ ان بھی ہمارے پاس ایک کاربوائیڈ ریٹ ہے question number 3 ہے ہمارا describe sources and functions of protein protein کے ذرائے اور اس کے functions ہم نے بتانے ہے it is the type of biological molecule which is composed of carbon hydrogen oxygen and nitrogen یہ ہمارے پاس ایک ایسا biological molecule ہے جس میں carbon hydrogen oxygen and nitrogen ہے اب proteins are made of building blocks called amino acids جس طرح اگر ہم نے ایک مکان بنانا ہو تو اس میں ہمارے پاس انٹو کی ضرورت ہوتی ہے تو just like that protein کو بنانے کے لئے ہمارے پاس جس building blocks کی ضرورت ہے وہ amino assets پروٹین کے sources کیا ہے اس کے ذرائع کیا ہے sources of proteins are as follows pulses جنہیں آپ کے ڈالے milk دودھ chicken مرغی اکس ڈڈے fish مچھلی میٹ گوشت جھوٹا گوشت ہے بڑا گوشت legumes legumes کو دوسرا نام دیتے pulses کا چلنا روپیا وہ آرہ peanut humpally and turkey turkey سنت ہمارے پاس ایک قسم کا پرندہ ہے اب ہم آتے towards the function of proteins کے functions کیا ہو سکتے ہیں so first function ہے source of energy it plays an important role as source of energy سنت جو proteins بھی ہمارے پاس کیا کر سکتے source of energy ہو سکتے جب آپ one gram of protein کے breakdown کرتے ہو جس سے ہمارے پاس 4 کیلوکیل energy produce ہوتی ہے second function ہے building material like cell membrane سل membrane کو دیکھو گے سل کے پردے کو دیکھو گے اس میں ہمارے پاس intrinsic protein extrinsic protein present ہوتے ہے اس کے علاوہ اگر نیلز کی بات کرے یا seeing ہوتے horn یا اس کے علاوہ hoop تو اس میں ہمارے پاس basically کیا ہوتے protein ہوتی ہے جو most common example ہے وہ ہے آپ کے noun third جو ہے muscle contraction جو آپ کے muscles ہے ان کو contract کرنا اور relax کرنا یہ بھی بھی got protein جس طرح actin اور myosin ہے یہ پلے ایک important راب پلے کرتے ہے muscle contraction میں question number four ہے ہمارا state sources and functions of vitamin vitamin کے sources اور functions کیا کیا ہے vitamin کے definition کو جانیں گے vitamin کیا ہے vitamin and substances that or bodies needed to develop and functions normally vitamins ہمارے پاس کچھ اشیاں ہے جس کی ضرورت ہماری وجود کو ہوتی ہے کس لیے تاکہ وہ اپنے function کو اپنے کام کو normally کرے they include vitamin A C B E and K koline and B vitamins thiamine ribof livin niacine since یہ نیم آپ کیلئے ضروری نہیں ہے جس آپ نے کرنا کیا ہے vitamin K تک یاد کر لی ہے vitamin ہمارے پاس کیا یہ substances ہے جس کی ضرور ہماری body کو ہے ہمارے جسم کو A کیوں تاکہ اپنے کام کو normally کر سکے vitamin A vitamin C D E K ہے اب ہم آدھے to what sources سرم سے first of vitamin A کی بات کریں vitamin A کے جو sources ہیں carrots cod liver oil and ddc carrots gager cod liver oil اس ہمارے پاس ایک fish ہے جس کا نام ہے cod fish liver سے oil obtained جاتا ہے اسے نام دیتے cod liver oil اس کے functions کیا ہے keep eyes healthy and protect from night blindness یعنی سنس اگر vitamin A کی deficiency آپ کی body میں نہیں ہے تو آپ کی eyes healthy ہوں گی اور ساتھ ساتھ night blindness نہیں ہوگا نیکس فرم بات کرتے vitamin B کی vitamin B کے جو sources ہے وہ بانانا یعنی کیلے فش مشلی ویڈ بندوں پریش میٹ جو مطلب تازہ گوشت ہوتا ہے ویژی بلز گرین ڈی سی اور اس کے ہمارے پاس جو functions ہے وہ protect from birri birri مینا آپ کی body میں energy کی کمی نہیں آئیں گی vitamin C کی بات جو citrus foods ہے بس میں آپ کو نورملی بتا دیتا ہوں جس طرح آپ سنت رہ رہ آتے ہو تو اس میں ہمارے پاس vitamin C بہت زیادہ پائی جاتا ہے function کی گرہ ہم بات کرے keep skin healthy and protect from scurvy swollen and bleeding gums یعنی اگر آپ کی body میں vitamin C کی deficiency نہیں ہے vitamin C high amount میں ہے تو آپ کی کیا ہوگا جو گم زونگ اور سپ لیڈی نہیں ہوگی vitamin D کی بات کرے تو اس کے ہمارے پاس جو sources ہیں milk cold liver oil and soya b اگر اس کی functions کی بات کرے keep muscles healthy and protect from disease vitamin D کی جو most important کام ہے وہ ہمارے bones کو strong بناتا ہے vitamin E کی بات کرے sources X ہے dry fruits and peace dry fruits badam walnuts x and day اور ان کے مالے پاس functions ہیں وہ essential for blood clotting ان جو blood کا جنہ ہوتا ہے this is because vitamin E vitamin K کی بات کرے so اس کے جو ہمارے پاس sources ہیں milk دودھ liby vegetables یعنی سبزیا and fruits functions کی بات کرے helps and won't healing improve bone density اسم سے آپ کی جسم پر کئی cut ویرہ لگائے کئی زہم لگا وائے تو اس کی healing کرنا اس کو ٹیک کرنا یہ vitamin K کا کام ہے question number 5 کی طرف بڑھتے explain the sources and functions of minerals minerals کے sources کی or substances naturally formed in earth minerals ہمارے پاس substances ہیں جو earth میں بنتے ہیں زمین میں بنتے ہیں minerals are solid minerals ہمارے پاس are and inorganic chemical elements اور یہ ہمارے پاس کچھ inorganic chemical elements ہے inorganic means اس میں ہمارے پاس کاربن اور ہیٹروجن absent ہوں گے sources کی اگر بات کرے meat وہ دہی nuts یعنی جتنے بھی ڈرائی fruits ہیں fruits یعنی bananas وائرہ and vegetables آپ کی سبسیا minerals کی سنگر ہم functions کی بات کریں make bones and teeth strong سنگ کے دانتوں کو اور آپ کے ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے جس طرح ہم vacation minerals کے بات کریں make muscle healthy آپ کے بٹوں کو مضبوط بناتا ہے helps the blood clore آپ کے blood کو جملے میں help دیتا ہے مدد دیتا ہے جس سنگرم examples کی بات کریں جو minerals ہے وہ ہمارے پاس calcium ہو سکتا ہے sodium ہو سکتا ہے iodine fluorine pas porous engine یہ ہمارے پاس کیا ہے minerals کی examples جس نمبر 6 ہے ہمارا describe sources and functions of fats fats کے ہم نے sources بتانی ہے اور functions بتانی ہے سو کر ہم fats کی sources کی بات کرے walnuts avocado harm oil coconut beef butter and cheese اس جو common ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے کیا لکھ نہیں ہے butter آپ لوگ سے زیادہ جانتے ہوں گے cheese coconut and walnuts یہ چار آپ لگتے نہ بقایا کی ضرورت نہیں ہے اب ہم آجے towards the functions جو first function ہے fats are stored under skin and protects اور body from effect of temperature changes جو fats سے ہمارے skin کے اندر سٹور ہوئے ہوتے اور جب بھی environment میں temperature changes آتی ہے تو اسے protect کرنا یہ fats کا کام ہے second function ہے وہ give protection to vital organs like hurt brain kidney and liver جو fats ہوتے یہ kidneys ہوتے liver heart میں اور ساتھ ساتھ brain میں اس لئے اس کو protection دینا اس کی حفاظت کرنا یہ fats کا کام ہے third جو اس کا most important function ہے 8 is a source of energy mean cho cho mean carbohydrates or short یعنی اسم تکرہ ہمارے body میں کبھی carbohydrates کی کمی آگئی تو ہمارے body لیپول لائسز ہوتا ہے fats کی breakdown ہوتی ہے اور اس سے ہمیں energy receive ہوتی ہے ملتی ہے question number سے ہونے ہمارا what is a food pyramid explain food pyramid کیا ہے simply food pyramids mean what to eat and daily life food pyramid کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے روز مرہ زندگی میں کون سی چیز کھانی ہے یہ ہمارے پاس ان چیز کی جو ہم نے daily کانی ہے اور daily نئی کانی اس کو food pyramid اس لئے کہتے کیونکہ ان کا جو structure ہوتا ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے جو base پر چیز ہوگی جو bottom پر ہوگی ہم نے بہت سے ادا کانی ہے اور جو top پر رہوگی اس کو ہم نے وائٹ کرنا ہے سنو صاحب اپنی بک اٹھا لینا اور اس کو دیکھ لینا کہ اس میں ہمارے پاس food pyramid کے bottom پر کیا ہے اور اس کے top پر کیا ہے last ہمارے پاس جو question ہے وہ طرح ہم نے dairy products یعنی milk vegetables meat اور pulses یہ چار گروپس دیں ان سے ڈیلی کھانا کیوں ضروری ہے سو answer ہے ہمارا eating a variety of food from four major groups provides a range of nutrients to your body ان سن جو جو ہم four major groups ہے اگر آج ہم نے سبزی یا کئی کلم نے گوش موڈ good health and can help new risk of disease سن میں کو سیمپلی سا بتا دیتا ہوں اگر آپ دیلی کسی نہ کسی گروپ سے کچھ نہ کچھ کھاتے ہو تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی بوڈی میں ڈیفرنٹ قسم کے نیوٹرنٹ آئیں گے اور اس کا ایفکٹ ہماری بوڈی پر یہ ہوگا کہ ہمارے جو صحت ہوگی وہ اچھی ہوگی اور ہمارے جو diseases یعنی ہماری بوڈی میں جو بیماری اکاس ہوتی ہے ان کا حضرہ کم ہو جائے قسم سیتا کلاس سیکس چپٹر نمبر تھری کے لانگ کسٹنز امید کرتا ہوں آپ کو تمام کسٹنز رکیے لابی